اس سیریز میں ہم علامہ اقبال کے فلسفے کو نو آسان نکات کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے آٹھ نکات گزشتہ اقساط میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان آٹھ نکات کے ذریعے اور اپنے پورے فلسفے کے ذریعے علامہ اقبال کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلی مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھئے علامہ اقبال کے لحاظ سے مذہب کا مقصد زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے جیسا کہ ہم ایک گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں علامہ اقبال کے نزدیک انسان کی اصل فطرت ارادے میں مزمر ہے نہ کہ اقل اور سمجھ میں چنانچہ یہ قدرتی بات ہے کہ مذہب کا مقصد بھی اقل اور سمجھ کی تسکین کرنے کی بجائے ارادے کو تقویت پہنچانا ہو چونکہ ارادے کا بہترین اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے اس لئے علامہ اقبال کے لحاظ سے مذہب کے اصل مقاصد بھی عملی ہیں اور وہ صرف دو ہیں مذہب کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام افراد ایک مخصوص قسم کی شخصیت میں ڈھل جائیں اور مذہب کا دوسرا بنیادی مقصد اس مخصوص شخصیت کی مناسبت سے ایک نئی کائنات کو وجود میں لانا ہے مذہب کے یہی دونوں مقاصد علامہ اقبال کے پورے فلسفے کے بنیادی مقاصد بھی قرار دیے جا سکتے ہیں کیونکہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے مطابق علامہ اقبال کا فلسفہ اصل میں دین اسلام ہی کی ایک تشریح ہے چنانچہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دو بنیادی مقاصد میں سے پہلے مقصد کے تحت علامہ اقبال ہمیں کس قسم کی شخصیت بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم گزشتہ دو اقسات میں دیکھ چکے ہیں علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ باطنی طور پر ہمارے دل و دماغ ان علوم و فنون کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں جنہیں علامہ اقبال نے ہمارا یونی فارم کلچر یعنی یک رنگ ثقافت قرار دیا ہے اور ظاہری طور پر بھی ہمارا عمل ان اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جنہیں علامہ اقبال نے اسلامی قانون اور سیاست کی بنیاد قرار دیا ہے اس قسم کی شخصیت کی تعریف علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے کہ اگر ہم اپنی ملت کی زندگی میں ایک تسلسل چاہتے ہیں تو ہمیں اس قسم کا کردار پیدا کرنا چاہیے جو ہر قیمت پر اپنی خصوصیات برقرار رکھتا ہے اور اگرچہ وہ دوسری قسم کے تمام کرداروں کی اچھائیاں اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی سے ان تمام اثرات کو خارج بھی کرتا رہتا ہے جو اس کی محبوب روایات اور اداروں کے مخالف ہوں محبوب روایات اور اداروں سے علامہ اقبال کی مراد وہی یکرنگ ثقافت اور سیاسی اصول ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اس شخصیت کی مناسبت سے ایک نئی دنیا کو وجود میں لانا علامہ اقبال کے فلسفے کا دوسرا بنیادی مقصد ہے اس دنیا کو علامہ اقبال نے مرغدین کا نام دیا ہے اور ہم اس کی تفصیل ایک گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں یہاں ہم صرف اتنا اضافہ کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے لحاظ سے اگر ہم ویسی شخصیت بن جائیں جیسی علامہ اقبال چاہتے ہیں تو معاشرہ خود بخود مرغدین ہو جائے گا چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا نوان اور آخری بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کا کردار پیدا کرنا چاہیے جو ہر قیمت پر اپنی محبوب روایات اور اداروں یعنی اپنی یکرنگ ثقافت اور بنیادی سیاسی اصولوں پر قائم رہتا ہے اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکہ اپنی ہٹکہ ہے موسیقی